بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں وقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار خان پینٹ پرک شاپ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سوزوکی ایف ایکس کا جو ڈیش بورڈ ہے اسے موڈیفائیڈ کیا کیسے جاتا ہے اور موڈیفیکیشن اس میں کیا ہوتی ہے جو اس کا اپنا اوریجنل کلر ہوتا ہے اس کلر سے الگ کلر کر رہے ہیں تو اسے موڈیفیکیشن کی کہا جاتا ہے اور آج کا جو ڈیش بورڈ ہے یہ ہم اپنی سوزوکی ایف ایکس جو کہ ہم موڈیفائیڈ کر رہے ہیں جس کا پروڈیکٹ ہمارے چینل پر چل رہا ہے تو یہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کی قسط نمبر تیرہ بھی ہے اور ساتھ ڈیش بورڈ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طریقے سے موڈیفائیڈ کیا جائے گا تو موڈیفائیڈ یہ ڈیش بورڈ ہم نے لے کر آئے تھے 83 موڈل کا اپنا جو اریجنل ڈیش بورڈ تھا وہ بلیک کلر کا تھا جبکہ اس کا جو اپنا ڈیش بورڈ تھا وہ بہت ہی زیادہ رف حالت میں تھا اور بہت ہی زیادہ خراب حالت میں تھا تو ہم نے کیا کیا کہ پرانا ڈیش بورڈ دے کر ساتھ اور آٹھ ہزار روپے دے کر تو ہم نے ایک نیا ڈیش بورڈ لیا نیا تو نہیں تھا وہ بھی بنا ہوا تھا پر وہ یلو کلر میں تھا بیچ کلر میں تو وہ بیچ کلر میں لے کر آئے اور اسے پہلے بلیک کلر کا پینٹ کیا بلیک کلر کا پینٹ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ریڈ کلر کی کچھ موڈیفیکیشن کی کیونکہ ہم نے جو اندر کا انٹیریئر گاڑی کا بنایا رہے ہیں وہ بھی ریڈ اور بلیک کلر میں ہے کالے اور لال کلر میں ہے تو آج ہم اس کا جو ڈیش بورڈ ہے سوزوکی ایفیکس موڈیفائیڈ پروجیکٹ نمبر تیرہ میں اس کے ڈیش بورڈ کو ہم اندر کے انٹیریئر کے ساتھ بلکل میچنگ میں وہ کریں گے تو اسے پہلے بلیک کیا گیا جب بیچ کلر میں آیا تھا بیچ کلر یلو کلر جیسا ہوتا ہے تو اس میں آیا تھا اور اسے پہلے بلیک کیا گیا پہلے میں نے خود بلیک کیا اور اس کے بعد اس کی ٹیپنگ کی اور ٹیپنگ کے بعد اس میں ریڈ کلر کا ایک خوبصورت سا ڈیزائن دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ڈیش بورڈ کیسا بنتا ہے آپ نے کمیٹس میں اپنی رائے ضرور بتانی ہے کہ کیا یہ ڈیش بورڈ اچھا لگے گا انٹیریئر بھی جو ہے وہ بھی ریڈ اینڈ بلیک کلر کا ہے اس کی جو اندر کی سیٹیں ہیں اس کی جو پوشنگ ہے اس کا جو چھت کا کپڑا ہے اس کا جو کہتے ہیں گتے گتوں کی جو پوشنگ ہے وہ ساری ریڈ کلر اور بلیک کلر میں کی گئی ہے تو اس وجہ سے ڈیش بورڈ کو بھی ہم نے ریڈ اور بلیک کلر میں تیار کیا تو آپ دیکھ پائیں گے انشاءاللہ کہ یہ کس طریقے سے لگے گا اس میں اور انشاءاللہ جیسے جیسے گاڑی اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی آپ لوگوں کے ساتھ اس کی انفارمیشن شیئر کروں گا اور اگر آپ بھی اپنا سزوکی ایف ایکس کا ڈیش بورڈ بلکہ کسی بھی گاڑی کا ڈیش بورڈ اگر آپ موڈیفائیڈ کرنا چاہتے ہیں کلر کے اندر تو آپ اسے کروا سکتے ہیں کسی سے بھی کسی بھی پینٹر کے پاس جائیں اور وہ پلاسٹک کے اوپر جسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے پلاسٹک پرائمر لگایا جاتا ہے اور اگر اس کا پیڈ ہے تو وہ پیڈ اگر خراب ہے تو اسے پوٹین میں بھی تیار کیا جا سکتا ہے تو وہ پوٹین میں تیار کرے گا اور اس کے بعد اس کو خوبصورت طریقے سے وہ کلر کر دے گا جس طریقے کا کلر آپ چاہیں گے تو جناب ڈیش بورڈ پینٹ ہو چکا ہے پہلے بلیک پینٹ اس کے بعد ریڈ کلر کے اس میں جو نہ وہ کیے گئے تو اس میں سے ابھی اخبار ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ ڈیش بورڈ خوبصورت ہے اچھا لگے گا یا نہیں تو میں آپ کی کمنٹس کا انتظار کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا تو دیکھتے ہیں کہ ڈیش بورڈ کس طریقے سے اس کا ریزلٹ آئے آتا ہے ساری ٹیپنگ اس کی ہٹائیں گے ریڈ اینڈ بلیک اس لیے کر کیا ہے کیونکہ جو اندر کا انٹیوئر ہے وہ بھی ریڈ اینڈ بلیک ہے سزوکے ایف ایکس موڈیفائیڈ پروجیکٹ قسط نمبر تیرہ میں ہم نے اس کا ڈیش بورڈ تیار کیا اور ڈیش بورڈ کو دو کلر میں تیار کیا بلیک اینڈ ریڈ تو ابھی آپ کو ڈیش بورڈ کا ایک دیار کرواتے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کہ ڈیش بورڈ کیسا ہے اور انشاءاللہ جیسے جیسے گاڑی اپ ڈیٹ ہوتی جائے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن اس کی شیئر کرتا جاؤں گا اور آپ کو ان دی اینڈ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس گاڑی کے اوپر ٹوٹل کتنا خرچہ آیا اس کی موڈیفیکیشن پر اور کتنا ٹائم لگا ٹائم تو تقریباً بہت ہی زیادہ لگ چکا ہے تقریباً دو مہینے دھائی مہینے کا ٹائم لگ چکا ہے تو انشاءاللہ بس کوشش کر رہے ہیں کہ ان قریب گاڑی تیار ہو جائے اور انشاءاللہ جلد ہی ہو جائے گی تو جناب ڈیش بورٹ آپ کے سامنے تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں آپ کا پیارا بھائی وقار خان اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل وقار خان پینٹ پر جاب اللہ نکھے بان